اسلام علیکم کیچن وید میروں میں حاضر ہوئے ایک اور نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ آج میں لے کر آئی ہوں آم کے مربع کی بہت ہی لا جواب ریسیپی بہت آسان طریقے سے اس ویڈیو میں بتاؤں گی کیسے آپ پرفیکٹ آم کا مربع گھر پر آسانی سے بنا سکتے ہیں آج کل کچھے آم کا سیزن ہے اور آم بہت زیادہ اچھا آیا ہے بزار میں اور کیریز بھی بہت زبردست آئیویں ہیں یہ کیریز سے ہی میں نے مربع تیار کیا ہے بہت ہی آسان سی ریسیپی لے کر آئی ہوں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آئیے اسے بنانے کے لیے دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آم کا مربع تیار کرنے کے لیے میں نے کیریز لی ہیں ہاف کے جی اور ان کو میں نے اس طرح سے لمبائی کے روک کاٹ لیا ہے اور تین سے ساڑھے تین کب ہمیں پانی چاہیے ہوگا اور اس کے علاوہ ہمیں چینی چاہیے ہوگی چینی ہمیں اتنی ہی لینے جتنا ہم نے کچام لیا یعنی ہاف کے جی میں نے چینی لی ہے اور اس کے علاوہ چار سے پانچ عدد لانگ جائیں گے اس میں تین عدد دار چینی کے چھوٹے سائز کے ٹکڑے جائیں گے بھنا کٹا ثابت زیرہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون اگر بھنا کٹا ثابت زیرہ نہیں ہے تو آپ اس میں ثابت زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں جائے گا ون فور ٹی سپون کالی میرچ پاودر اور ہاف ٹی سپون میں نے یہ پی سیوی الائچی لیا ہے یا الائچی پاودر لے لیں اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں جائے گا لال میرچ پاودر اس کے علاوہ سرکہ اس میں ڈال رہی ہوں میں ہاف ٹیبل سپون یہ ضرور اس میں ایٹ کریں اس سے ڈالنے سے کیا ہوگا مربع لمبے عرصے تک چلے گا اب میں ریسی پی سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے ہمیں آم کا اس طرح سے چھلکا اتار لینا ہے باریک چھلکا اس کے بعد ہڈی کے اوپر لگا ہوا تمام آم ہم اس طرح سے نائف کی مدد سے نکال لیں گے آم کے سلائسز آپ نے بہت زیادہ باریک نہیں کٹنے ہیں کیونکہ جیسے جیسے آم کا مربع ہم تیار کر کے پڑا رہنے دیں گے تو ٹائم کے ساتھ اس کا کلر بھی چینج ہوگا اور اس کا ٹیکسچر بھی چینج ہوگا آپ کو میں دکھا دیتی ہوں میں کس سائز کے یہ سلائسز کاٹ رہی ہوں آم کے نہ زیادہ موٹے ہوں گے اور نہ زیادہ باریک ہوں گے یہ دیکھیں اس سائز کے ہمیں یہ آم کے سلائسز نکال لینے ہیں اور ہڈی کے اوپر لگا ہوا تمام آم آپ نے چھری کی مدد سے کسی بھی سائز کا نکلتا ہے آپ نکال لیں تمام کیریس کو میں پین میں ڈال دوں گے اور اس کے بیچ میں ڈال دوں گے تین سے ساڑھے تین کپ پانی مئیرنگ کپ سے اسے مئیر کیا ہے اور پانی ڈالنے کے بعد اسے ہائی فلیم پہ میں اوبال دلا دوں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے بہت زیادہ دیر تک پکانا نہیں ہے یعنی ہمیں اسے تھوڑا کچھا ہی رہنے دینا ہے یعنی ہاف دن سے بھی کم رکھنا ہے یہ دیکھیں آم کو ہمیں ہاف دن سے بھی تھوڑا کچھا ہی رکھنا ہے اس کے بعد اسے میں چھان لوں گی اور دوبارہ سے اسی پین میں ڈال دوں گی اور اس کے بیچ میں اب میں شگر ایڈ کروں گی چینی ڈالنے کے بعد ہمیں اسے مسلسل چمت سے میکس کرتے رہنا ہے اور میڈیم سے کم فلم پہ اسے میں پکا رہی ہوں مسلسل چمت اس لیے چلانا ہے کہ چینی نیچے نہ لگے جب تک یہ ملٹ نہیں ہوتی اسے طرح میکس کرتے ہوئے اسے پکا لیں اب یہ دیکھے تھوڑے دی بار چینی ملٹ ہو چکی ہے اسے ابھی مزید ملٹ کرنا ہے تھوڑا سا میں اسے اور پکا لوں گی اور جب چینی اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کے بیچ میں لانگ دار چینی سرکہ لال میرچ پاوڈر الائچی پاوڈر اور بھونا کٹا سا بزیرہ کالی میرچ پاوڈر ڈال کے اچھے سے اسے میکس کر لینا ہے اچھے سے اسے میکس کر لینا ہے اور اب شیرے کو ہمیں تقریباً 6 سے 8 منٹ تک پکا لینا ہے اور اتنا پکانا ہے کہ یہ ایک تار کا ہو جائے اور اس میں آپ چاہیں تو یلو فوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک چھٹکی یلو فوٹ کلر ڈالا ہے اور اسے اب میں مزید پکا لوں گی اور ایک تار ہونے تک میں اسے میکس کرتے ہوئے پکاؤں گی آگے جا کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ شیرہ ایک تار کا کیسے ہونا چاہیے آپ تھوڑا سا پکانے کے بعد شیرہ دو انگلیوں میں لے کر اس طرح سے اٹھائیں اور ایک تار بننی چاہیے ابھی شیرہ صحیح طرح سے پکا نہیں ہے اور بیچ میں ایک تار نہیں بن رہی تھوڑا سا پکانے کے بعد میں دوبارہ سے چیک کروں گی یہ دیکھیں دونوں انگلیوں میں میں نے شیرہ لگا کر اس طرح سے میں اٹھا رہی ہوں تو ایک تار بن رہی ہے اس طرح سے شیرے کی ایک تار بننی چاہیے ایسی ہی کنسسنسی ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اور ہمارا جو مربع ہے آم کا وہ بلکل تیار ہو گیا ہے شیرہ بلکل اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے فلیم آف کر دوں گی اور اسے تھنڈا ہونے دوں گی تھنڈا ہونے کے بعد اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی مزیدار آم کا مربع بلکل تیار ہے اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جائے گا اس کی جو ٹیکچر ہے اس کا وہ بھی چینج ہوتا جائے گا اور کلر بھی چینج ہوتا جائے گا اب اس کے اوپر تھوڑے سے میں بلیک اور وائٹ تل ٹال دوں گی آپشنل ہے اور یہ دیکھیں ہمارا جو آم کا مربع ہے دیکھنے میں بہت ہی زبردست لگ رہے اچھے سے یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کا کلر چینج ہو گا اور یہ بہت ہی زبردست ٹیسٹ کا ہو جائے گا اور اسے اس ٹائم پہ آ کے آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں بلکل خوشک ہونا چاہیے اس کے بیش میں پانی نہیں ہونا چاہیے جس ڈبے میں ڈال کر آپ رکھ رہے ہیں اور اسے آپ رکھ کر ایک مہینے سے بھی زیادہ ریفریجیٹر میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ آم کا مربع تیار ہوا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ شوک سے کھایا جاتا ہے یہ آج اس ویڈیو میں آم کے مربع کی بہت ہی آسان سی آپ کو ریسیوی بتائی ہے بلکل پرفیکٹ ریسیوی بتائی ہے اسی طریقے سے آپ بھی آسانی سے آم کا مربع گھر پر تیار کر سکتے ہیں کچھے آم کا سیزن ہے اور آم بہت اچھا آیا وہ ہے بزار میں آپ لاکھری صاحب مربع کو ضرور گھر پر ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ